ہمیں زندگی بھاگ کے لگا رہے ہیں کہ زندگی فران جگہ سے بنے گی کوئی حکومتوں کے پیچھے بھاگا جا رہا زندگی وہاں ہمیں کبھی حکومتوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے ہاں سب سے گزارش ہے کبھی مال والوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے نہ زندگی مال سے بنے گی نہ مال والوں سے بنے گی نہ حکومت سے بنے گی نہ حکومت والوں سے بنے گی میری زندگی اللہ بنائے گا اپنی قدر سے بنائے گا اللہ بنائے گا اپنی قدر سے بنائے گا ہم سب سب سے گزارش کر رہے ہیں نہ مال کے پیچھے جائیں نہ مال والوں کے حکموں کے پیچھے جائیں جب مال کمانے کا حکم ہو حکم کی وجہ سے کمائیں گے حکم کی وجہ سے کھائیں گے حکم کی وجہ سے پہنیں گے حکم کی وجہ سے جو تمدہ کریں گے ہم آخرت والے ہیں ہم دنیا والے نہیں ہیں ہم آخرت والے ہیں ہم دنیا والے نہیں ہیں ہم کبھی ان کے پیچھے نہ جائیں ہم ساری دنیا کے بادشاہوں کو عمراء بزراء کو بزراء آزم اور ساری دنیا کے صدروں کو ہاں یہ کہہ رہے ہیں اے ساری دنیا کے امیروں وزیروں بادشاہوں ہم تم سے حکومت نہیں چاہتے دھیان سے سنیں سارا مجمع ہاں جو اس میں کوئی حکومت کی لین کے بندے ہوں وہ بھی سنیں ہم تم سے تمہارا مال نہیں چاہتے تمہاری حکومت نہیں چاہتے کوئی عہدہ نہیں چاہتے کوئی منصب نہیں چاہتے کوئی مال نہیں چاہتے کسی مار والے سے مال نہیں چاہتے ہم تمہاری دونوں جہان میں کامیابی چاہتے ہیں نجات چاہتے ہیں ہم تم سب کو فقراء سمجھتے ہیں اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے ساری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کرتا ہے انتم الفقراء الاللہ ہم ساری دنیا کے اسباب والوں کو فقراء سمجھتے ہیں تم سارے فقیروں فقیروں سے ہم نے کیا لینا جو روز میں بھوکا ہوں مجھے پہنچر پہ دے دو اسے جو مانگے گا اسے کیا بھی دے گا ہم سارے مجمع کو بھی روکتے ہیں بادشاہوں کی عمرہ بزرہ ان کی چوکتوں پہ نہ جائیں اللہ کی چوکت پہ آئیں جو حاجت ضرورت اللہ سے مانگیں ہم اور یہ ہم صرف زبانی نہیں کہہ رہے عملن بتا رہے ہیں آپ ساری دنیا جانتی ہے ہم اے بادشاہوں اے امیروں وزیروں فقیروں ہم تمہاری ہدایت کے لیے جو ہم نے اپنی میند مزدوری کر کے کچھ اللہ سے لیا ہے تمہاری ہدایت کے لیے خرچ کر دینا یہ سعادت سمجھتے ہیں بطالی دو سو کے قریب جماعتیں باہر ملکوں میں سات سال کے لیے سات مہینے کے لیے اور چاچا لاکھ دو دو لاکھ خرچ کر کے بیوی چھوڑ بچہ چھوڑ گھر چھوڑ دکان چھوڑ سب کو چھوڑ کے اس وقت پھر رہی ہے تم سے اپنے فقیروں سے کیا لینا ہم ساری دنیا والوں کو اپنے ہر کو بھی بیچ میں ہم سب فقیر ہیں ہم فقیر فقیر کے پاس نہیں جائے گا ہم اللہ کے پاس جائیں ہم تمہاری نجات چاہتے ہیں ہاں ورنہ پچھتائیں گے سارے جیسے تین واقعات بادشاہوں کے بتا چکا پھر بادشاہ بھی جو دین پہ نہیں جلنے والا پچھتائے گا روئے گا جو فقیر مال نہیں ہے فقیر تو سمجھتا میرے پاس مال نہیں یا میری کہہ کی نماز روضہ نہیں پچھائی ہوگی اگر فقر و فاقے میں اللہ کے حکم پورے نہیں کیے یہ فقیر بھی روئے گا خطرت دنیا والآخرہ ہو جائے گا جس کو اللہ نے دیا آزمانے کے لئے دیا جس کو نہیں دیا آزمانے کے لئے نہیں دیا جس کو صحت دی آزمانے کے لئے جس کو بیماری دی آزمانے کے لئے ہاں ہر حال میں اللہ کا حکم کیا ہے اس کو دیکھیں گے اللہ کے ہاں سے جنام پائیں گے یہ ذات ہوگا یہ ذات ہوگا ہم کلی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں کسی کے آگے اللہ کے آگے اللہ سے لینا مخلوق کو دینا یہ ہمارا ہو اللہ سے لے ساتھ کو دینا تھوڑا ہو جذبہ دینے کا ہو تبوک میں جو کچھ لوگ ایسے چھے وہ جانا چاہتے تھے اللہ کے راستے میں اس کے پاس پیسہ نہیں اب رات کو مزدوری کی جو کچھ بھیرا آدھا حضور نے کہا غریبوں کو لیے کوئی زادے را جمع کرو وہ آدھا اس میں لال دیا مزدوری کر کے آیا آدھا اپنے پاس رکھا جانے کے لیے باغ ہے نہیں لیکن جذبہ لینے کا نہیں ہے دینے کا ہے ہماری طبیعتیں بھوکی بھوکی نہیں ہونی چاہیے بھوکی بھوکی نہیں ہونی چاہیے ہاں اللہ کے آگے ہم بھوکے اللہ کہتے ہیں تم سارے بھوکے ہو شوائے اس کے جسے میں کھلاؤں مجھ سے مانگو میں کھلاؤں گا تم سارے ننگے ہو شوائے اس کے جسے میں پہناؤں مجھ سے لباس مانگو میں پہناؤں گا تم سارے گمراہ ہو شوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا ہم اللہ سے اپنے لیے راستہ کھلوائیں جیسے صحابہ ساری دنیا میں پھرے ہیں سارا مجمع سب باقیوں پہ ایمان کی محنت کریں ایمان بنے گا دکان چھوڑ کے نماز پہ آئے گا ایمان نہیں بنا پروڑ پتی ارد پتی گھر پتی ہو جائے گا نماز پہ نہیں آئے گا اور کمانے میں لگے گا اور لگے گا اور لگے گا انما حکم پہ نہیں آئے گا آپ سب سے گزارش ہے ہم لوگوں کو نجات کے راستے بتانے آپ راستے پتاؤ لوگوں کو تم یوں ہجھاوروں سے نکل سکتے ہو یوں بغیر حساب جنت لے سکتے ہو سارے مسلمانوں کو ان کے پاس بیٹھا کریں ان کے پاس جایا کریں ان کو مسجد میں لایا کریں سب مجمع سے گزارش ہے جو جماعتوں میں جا رہے ہیں ان سے بھی اور باقی سب سے پوری زندگی ایکس پہ گھائیں لوگوں کو مسجد میں لائیں ایمان کی مجلس میں پیچھائیں اس کو گبر ہشر جنت دوزخ بلسرات یہ سمجھائیں ہم دنیا میں رہنے کے لئے نہیں آئے جانے کے لئے آئے ہیں تیاری کے لئے آئے ہیں تیاری کے لئے آئے ہیں ہاں پھر انشاءاللہ اب ان کو بتاؤ تو جب دیکھو اتنے آسان عمل ہیں بندہ آخرت بہت بنا سکتا ہے لیکن ہم بنا کیوں نہیں رہے ہم اس مجلس میں ایمان کی مجلسوں میں آئے نہیں ان مجلسوں میں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے نہیں تو پتہ کیسے لگے